بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین مسلم لیگ نون کے خلاف بڑی سازش کا انکشاف سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ مسلم لیگ نون کے اندر رہتے ہوئے کیا گل کھلاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوا کی طرف سے عمران خان کے مطلق کون سی خاص بات کہی گئی یہی آج کے ولاق کا موضوع ہوں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکسٹ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ وہ خبریں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ویورز میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بھی انکشافات ہیں یہ موبینہ طور پر جنرل باجوا کی جو بریفنگ تھی صافیوں کے ساتھ یہ کوئی زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے گزشتہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے کی جو بریفنگ تھی اس میں بہت سی چیزیں آپ کھل کے سامنے آ رہی ہیں جن لوگوں نے ملاقات کی تھی آپ تیرکارڈ باتیں تھی لیکن وہ چونکہ سامنے آ رہی ہیں تو میں نے سوچا اپنے ویورز تک وہ پہنچا دوں جنرل باجوا نے بھارت کے حوالے سے سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جو فوجی سطح پر جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو کلبوشن جادیو ہے اس سے جان چھڑوا دیں کیونکہ عوامی پریشر بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے معاملہ نبٹائیں تاکہ جو عوامی پریشر ہے وہ ختم ہو لیکن پاکستان کی طرف سے بہت سوچ سمجھ کر یہ ڈسیئن لیا گیا کہ ان کی جو باتیں ہیں ان سے یہ تاثر ملتا تھا کہ اگر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو فانسی دے کر اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اگر پاکستان یہ عمل کرتا اس کو فانسی دیتا تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ مسائل ہو جاتے دنیا کو ہمیں باور کروانا پڑتا اور بہت سے لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے لیکن دوسرا ہمیں نقصان یہ ہوتا کہ بھارت وہ زبان خاموش کروانا چاہتا تھا جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کا مکروح چہرہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اس نے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کرنے کے لیے سازش تیار کی وہ جو چہرہ ہے جو ہم بنکاب کرتے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کالبوشن یا دیو اگر زندہ رکھا جائے وہ ہمارے زیادہ فائدے میں ہے بنسبت اس کو پھانسی دینے کے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید بھی بہت سی باتیں کی عمران خان کے حوالے سے کون سی خاص بات انہوں نے کہی جو کہ اگر ہم کمپیریزن کریں باقی لیڈرز جو حالیہ لیڈرز تھے ان میں وہ چیزیں موجود نہیں تھی وہ بات موجود نہیں تھی انہوں نے حوالہ دیا جو ٹرمپ کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے جو وزراء تھے وہ بھی منسٹرز بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ عمران خان جب بات کر رہا تھا تو ٹرمپ اس طریقے سے سن رہا تھا اور دوسرے جو ان کے منسٹرز ہیں کابینہ کے وہ بھی اس طریقے سے اس غور سے سن رہے تھے عمران خان کی بات کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے امریکہ کا صدر بات کر رہا ہو اور کسی اور ملک کا آیا ہوا مہمان بیٹھ کے سن رہا ہو اور جس طریقے سے ٹرمپ کابینہ کے عراقین سن رہے تھے بات ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عمران خان کی کابینہ کے عراقین عمران خان کی بات سن رہے ہو تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر عمران خان کا یہ جو قائل کرنے کا اور بات کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ بہت مقبول ہے اور وہاں پہ انٹرنیشنل لیڈر عمران خان کی بات کو سنتے ہیں ویورز یہ تو عمران خان کی تعریف کے حوالے سے بات ہو گئی لیکن اصل جو خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو سب سے بڑا ایشو سامنے آتا تھا کہ کس نے سازش کی مسلم لیگ نون کے خلاف اور جو دو ہزار سترہ کا جو درنا تھا فیض آباد کے اندر جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ چکے اس بریفنگ کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ جب درنا کے شرکا کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پہلے یہ مطالبہ تھا کہ وزیراعظم رزائن کریں پھر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ کابینہ کے عراقین رزائن کریں تو پھر ایسے وقت میں وہ تمام عراقین استیفے دینے کے لیے تیار تھے تو جنرل باجوا نے کہا کہ جب ہم سے مشورہ کیا گیا تو ہماری طرف سے انہیں یہی مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ روایت کسی کو استیفے دینے کی ضرورت نہیں اگر یہ روایت چل نکلی تو پھر کوئی بھی آ کر یہاں بیٹھ جائے گا اور اس طریقے سے وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا یعنی اسی روایت کو لے کر چلنا پڑے گا اس لیے کسی کو رزائن کرنے کی ضرورت نہیں وہ جو سب سے بڑا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا جاتا تھا کہ یہ جو درنا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کروایا گیا حکومت کی رہی صحیح ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے حکومت کو کمزور کرنے کے لیے تو اس حوالے سے انہوں نے مبینہ طور پر جو میرے استاد محترم ابراہیم راجہ صاحب کے ویلاگ کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو درنا تھا یہ ساری جو سازش تیار کی گئی اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ رانہ سناولہ تھا اس کی طرف سے اس کے کہنے پر یہ سارا درنا جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب کے اندر ان کو روکا نہیں گیا بلکہ ان سب کو اسلام آباد کے اندر لا کر بٹھا دیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ مارڈل ٹاؤن کا جو آپریشن کیا گیا تھا اس حکومت کی طرف سے اس کے بعد تمام آفیسرز جو ہیں وہ ان کو بعد میں تنہا چھوڑ دیا گیا پیشیاں بھگتتے رہے اور سارا ملبہ پولیس پر ڈال دیا گیا اس وجہ سے پولیس سامنے آنے سے کترا رہی تھی پولیس نہیں چاہتی تھی کہ اب اس طرح کا کوئی اور سانیہ جنم لے جس کے بعد ان کو مزید انکوائریاں بھگتنا پڑیں تو اس سارے معاملے کو اس وجہ سے فوج نے ہینڈل کیا اور فوج کی طرف سے ہینڈل کیا گیا کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی تھی کہ اس معاملے سے ہماری جان چھڑوائیں ویورز یہ سارے معاملات تھے یہ اہم انکشافات تھے جو کہ آرمی چیف کی بریفنگ کے دوران سامنے آئے اور میں نے تمام انکشافات آپ کے سامنے رکھ دیئے اور حوالہ بھی دے دیا ہے کہ کس کی طرف سے یہ انکشافات سامنے لائے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی جو بھی تازہ ترین انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی جو ویلاگ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے